بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کسان بھائیوں سے سپریے کے بارے میں معلومات شیئر کرنے والا ہوں کافی کسان بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سپریے حل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں اور کروانے کا بھی طریقہ اس میں آج میں یہاں پہ آیا ہوں آج ہم دوائی کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کس طرح کون سی دوائی حل ہوتی ہے اور سپریے کے بارے میں بھی آپ سے معلومات شیئر کریں گے کسان بھائیوں آج ہم تین اکڑ کی دوائی مکس کریں گے جس میں ایک ملٹی فیل آتی ہے اور موزر ایک لیٹر ملٹی فیل کا تین اکڑ پر استعمال ہوتا ہے اور موزر جس میں زہر ہے سلف و سلفران وہ تین ڈبے تین اکڑ کے لیے استعمال ہوں گے کسان بھائیوں دوائیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں مختلف طریقہ کار ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے کہ کس طرح حل کرنی ہے اور کس طرح اس سے فیدہ اٹھانا ہے کسان بھائیوں بجائے کہ میں اس کے بارے میں اور وزاد کروں ہم چلتے ہیں اپنی دوائیوں کی یہ ہمارے پاس پڑے ہیں تین ڈبے جو میں کھول رہا ہوں ایک ایک کر کے پیکٹ یہ میرے پاس سپریمین بھی بیٹھے ہیں اس میں سلفو سلفران ہے اور یہ ملٹی فیل کی بوتل ہے کسان بھائیوں پہلے ہم یہ تین پڑیاں کھولیں گے جن میں دانے دار زہر ہے اور یہ سادے پانی کے ساتھ حل ہوتا ہے ان دوائیوں کے ساتھ یا ان میں جو بھی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دانے دار ہے اور اس کو حل کرنا سادے پانی کے ساتھ ہے اگر آپ دوائی کے ساتھ حل کریں گے یہ پڑی تو یہ حل نہیں ہوگی بیسک یہ زہر ہے سلفو سلفران یہ دانے دار شیپ میں ہوتا ہے آپ نے اسے سادے پانی کے ساتھ حل کرنا ہے اب ہم تینوں پڑیاں ڈال چکے ہیں اور اس کے بعد ہم سلفو سلفران کو سادے پانی کے ساتھ حل کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ سلفو سلفران زہر نوکیلے پتے مارتا ہے یہ والی اڈجوئنٹ کی بوتل آپ نے پہلے نہیں استعمال کرنی پہلے یہ سادہ پانی جس طرح میں ڈال رہا ہوں یہ سادہ پانی ڈالوانا ہے یہ حل ہو جانے کے بعد اڈجوئنٹ آپ نے اس میں مکس کرنا ہے پہلے کوئی بھی چیز آپ نے اس میں مکس نہیں کرنی جب یہ دانے آپ کے حل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے باقی دوائیاں اس میں مکس کرنی ہیں اچھی طرح چیک کرنا ہے کہ دانے سارے اس میں حل ہو گئے ہیں اس کے بعد اس میں اڈجوئنٹ مکس کرنا ہے پھر ہم نے یہ ٹینک میں ڈال لیا ہے اب ہم اڈجوئنٹ اس میں ڈال رہے ہیں کیونکہ دانے اچھی طرح حل ہو جائیں تو اڈجوئنٹ اس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اڈجوئنٹ اگر ڈریکٹ اس میں ڈال دیا جائے تو دانے آپ کے حل نہیں ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تینوں بوتلیں سامنے رکھی ہوئی ہیں ہم ان کو کھول کر اب اس میں مکس کرتے جائیں گے مگر میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے پاس پیمانہ ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ پیمانے کے ذریعے ہی کیونکہ پیمانے کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پر اکڑ کتنی ٹینکیاں بنانی ہیں اور دوائی کی مقدار پوری کس طرح کرنی ہیں اچھا اڈجوئنٹ ایک ترتیب کے ساتھ ڈالتے جائیں گے ہم جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیمانے کے ذریعے ہم اڈجوئنٹ کو بھی ماب کر اس میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جس طرح پر اکڑ چار ٹینکیاں لگانی ہیں اسی حساب سے ہمارا پیمانہ بھی بعد میں پورا ہو کیونکہ پر ٹینکی ہم ایک ہی پیمانے کی بوتل اس میں ڈالیں گے تاکہ ہمارے ریزلٹ میں کوئی کمی بیشی نہ ہو دوائی کی مقدار زیادہ نہ ہو جس سے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری فصل سٹریس میں آ جاتی ہے اگر دوائی کی مقدار کم ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کسان بھائیوں کہ بعض جڑی بوٹیاں مر جاتی ہیں اور بعض رہ جاتی ہیں خاص طور پر جب میڈیسن آپ حل کرتے ہیں تو آپ کا اوپر ہونا بہت ہی ضروری ہے تاکہ دوائی کی مقدار میں کوئی کمی بیشی نہ آئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ترتیب کے ساتھ دوائی پیمانے میں ڈال کر ہی آگے مکس کر رہے ہیں اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہ ڈبے ہمارے مکس ہو چکے ہیں تو ملٹی فیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اٹھا لیا ہے جس میں برموکس نہ زہر ہے یہ بھی ہم اسی طریقے کے ساتھ پیمانے میں ڈال کر ہی آگے مکس کریں گے اب ہم یہ تینوں دوائیاں مکس کر چکے ہیں سلفو سلفران کی پڑی بھی اڈجوئنٹ بھی ڈال دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ملٹی فیل اس میں ڈال دیا ہے تو کسان بھائیوں پیمانہ بہت ہی ضروری ہے آپ کے سبرے میں اگر آپ کے پاس پیمانہ نہیں ہوگا تو مقدار کا آپ کو بسیکلی نہیں پتا چل سکتا اس لیے تمام دوائیاں پیمانے میں حل کرنی ہیں اور پیمانے کے ذریعے ہی اڈجوئنٹ اور اپنا مکسچر بنانا ہے تاکہ آپ کہیں بھی نہ بولیں اب ہم آگے آپ کو کسان بھائیوں بتاتے چلیں کہ ہماری دوائی ٹوٹلی مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ساری کو ایک دفعہ پھر ہلانا ہے حل کرنے کے بعد ہی آپ نے ٹینکی میں دوائی ڈالنی ہے میں آگے آپ کو وضاتا چلوں کہ سپری جو ہے اس کا وہ کٹ والی نوزل کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہے دو نوزلیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک فلیٹ جیٹ اور دوسری کٹ والی نوزل بوم والی نوزل آپ نے استعمال نہیں کریں وہ پھوارا بناتی ہے اس میں موٹے موٹے کترے گندم پر پڑتے ہیں تو سٹریس آنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں تو کسان بھائیوں جیسے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارے سپری مین کٹ والی نوزل کے ساتھ ایک ہی سائیڈ سے جا رہے ہیں اور ایک ہی سائیڈ پہ آئیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ غلطی کے چانس بہت ہی کم ہوتے ہیں اور دوائی کی مقدار بریق فوار میں پوری پوری جڑی بوٹیوں پر پڑتی ہے جس سے ہمارے کھیت میں ہنڈر پرسنٹ ہوتے ہیں نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اور ریزلٹ بھی ہنڈر پرسنٹ آتا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں آپ کی رائے میرے لئے بہت ہی اہم ہے اس سے میں آپ کو نئے نئے تجربات سے آگاہ کرتا ہوں والسلام آپ کا دوست عبرار